اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایان فور کے سٹوڈیو اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کے میدے میں جلن ہے تضابیت ہے بدحضمی ہے گیس ہے اور بہت سے ایسے مسائل جو کہ میدے میں ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے ہم کون سا ساشے استعمال کر سکتے ہیں تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ایان فور کے سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو آج ہم آپ کو جس ساشے کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے اومیزو نیٹ اومیزو نیٹ جو ساشے ہے یہ ساشے آپ کو ہر میڈیکل سٹور ہر فارمیسی ہر جگہ سے بہت آسانی مل جائے گا اس کی جو پریس ہے وہ تقریباً دو سو تیس روپیس کی پریس ہے اس میں دس ساشے ہوتے ہیں اور چالیس ایم جی اس میں جو اومیپرازولڈا لگیا ہے اور سوڈیم بائی کاربنیٹ سولہ سو اسی ایم جی ہے تو یہ میدے کی جلن تضابیت گیس بدحضبی کے لیے بہت ہی اچھا ساشی ہے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ان کو مل سکے تو اومیپرازول پلس سوڈیم بائی کاربنیٹ اومیپرازول اور پلس سوڈیم بائی کاربنیٹ جن لوگوں کو تضابیت ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں بزار سے کھانا کھالے یا کوئی بھی ایسا کھانا جس میں بہت زیادہ مرچ مسالہ جات تیز ڈالے ہوتے ہیں وہ کھالیتے ہیں تو ان کے میدے میں جیلن ہونے لگ جاتی ہے اور تضابیت بننا شروع ہو جاتی ہے جس سے ان کو کھٹے ڈکارے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو بدحضمی جیسی شکایت اُلٹی وغیرہ مطلی وغیرہ کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اومیزو نیٹ ساشے جو ہے یہ بہت ہی اچھا ساشے ہے یہ آپ دن میں ایک مرتبہ پانی میں حل کر کر استعمال کر سکتے ہیں دن میں ایک مرتبہ جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے وہ لوگ دن میں ایک مرتبہ ایک ساشے کو پانی میں حل کر کر ایک گلاس پانی لے لیں اس میں یہ ساشے حل کریں اور اس کے پی لیں اس کے پینے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میدے میں جلن ہو رہی ہے تضابیت ہو رہی ہے بدحضمی بن گئی ہے اور جن لوگوں کو کھٹے ڈکارے آ رہی ہیں ان کا میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جن لوگوں کو کیپسول وغیرہ کھانے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ لوگ کیپسول وغیرہ نہیں کھا سکتے تو ان کے لئے بھی امیزو نیٹ ساشے جو ہیں بہت ہی اچھا ہے وہ روزانہ ایک ساشے پانی میں حل کر کر استعمال کریں اس سے انتہائی فائدہ ہوگا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور چینل کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ